میڈل کلاس جو شخص ہے اس کو ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جی گاڑی اب پہنچ سے دور ہو گئی ہے جو گاڑی بہلے خرید بھی سکتے تھے وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ اب ہم نہیں خرید سکتے ہیں سستی گاڑیاں خریدنے کی خواہش رکھنے والے شہریوں کے لیے حمزہ وزیراعظم عمران خان جلد ہی نئی آٹو پالیسی کی منظوری دیں گے اور نئی پالیسی کا مقصد گاڑیوں کی قیمت کو کم کرنا ہے تاکہ میڈل کلاس بھی اب گاڑیاں خرید سکیں کہ وہ شکر قدر دکھائی دے رہے ہیں بلکل ایسی ہے نا آپ دیکھو اکرا ہوا کیا تھا ہوا یہی تھا کہ بار بار میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ آپ گاڑی لیتے وقت نا ہزار دفعہ سوچتے ہیں کہ نئی گاڑیاں جو آئیں وہ کہاں پر آئیں پنتالیس لاک سے لے کر وہ اسی لاک کی رینج کے اندر آئیں کہ اس کے اندر وہ گاڑیاں جو بھی تھی ان کے برینڈز کے تو ہم نام خیر نہیں لیتے کہ اس میں آئیں لیکن دس سے لے کر بیس کے درمیان گاڑیاں نہیں آئیں تھی وہ بیس سے اوپر ہی تھی باقی گاڑیاں جو تھی تو عام آدمی تو لے نہیں سکتا تھا معاوینے خصوصی ڈاکٹر شہبازگل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں یہ کہا ہے کہ نئی آٹو پولیسی کے تین آدھاف ہیں پولیسی کا مقصد گاڑیوں کی قیمت کم کی جا سکے تاکہ میڈل کلاس بھی خرید سکے حمزہ یہ بہت ہی حوشائن بات ہے میڈل کلاس تو طبقہ ہمارا وہ بھی بہ آسانی گاڑیاں خرید سکے گا بلکل سوچ سکے گا اور اس مہنگائی کے دور میں یہ سوچ نہ سوچ کر بھی خوشی حاصل ہوتی ہے ایسے تو شہبازگل نے مزید یہ بھی کہا تھا کہ نئی آٹو پولیسی سے جو گاڑیوں کی زیادہ سے زیادہ پیداوار ہے اور اسمبل لوکل ہوگی اس کے علاوہ جو گاڑیوں کی ایکسپورٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا خسروب اختیار اور حماد ازر صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارک بات بھی دی گئی ہے کہ وہ اس کے مستق ہیں اور وفاقی وزیر بڑھائے سنت و پیداوار خسروب اختیار کا کہنا تھا کہ نئی پولیسی جو ہے اوٹو موٹیو انڈسٹری کی نمو اور ترقی کے ساتھ ساتھ قابل خرید ہونے کیونکہ کوالیٹی کی بھی بات ہوتی ہے ائر بیکس کا اکثر ذکر ہو رہا ہوتا ہے اس کی دستیابی اور جو مقامیت پسندی ہے اس پر توجہ مرکوز کر رہی ہو بلکل حمزہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ایک تھی کہ ہونی چاہیئے تھیں جو کہ اب ہو رہی ہیں آپ دیکھیں ہی آپ اندرہ سے سترہ لاکھ کی اٹھارہ لاکھ کی گاڑی لے رہے ہیں اور اس کے اندر ائر بیکس ہی موجود نہیں ہیں مطلب آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کو سیفٹی میئرز اس کے اندر ہیں ہی نہیں اور خدا نہ خاصتہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں کی کوالیٹی اتنی بری ہے کہ وہ اس طریقے سے لگتا ہے کہ پتہ نہیں جیسے سینڈوچ بن جاتا نا اس طریقے گاہ میں آئی تھے تو ایک اتنی اچھی خاصی بڑی گاڑی تھی جس کا سینڈوچ بننا ہوا تھا اور مطلب میں دیکھیں ہران ہوگی کہ اس میں لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا بس ایسے ہی ہے کہ اس کے اوپر اچھی پولیسی آسکیں اور وزیراعظم کے مومن خصوصی دکٹر شہبازگل صاحب ہی ہمارے ساتھ میں ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے تو ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں شہبازگل صاحب السلام علیکم جو نئی آٹو پولیسی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے بنیادی نکات کیا ہیں اور پاکستانیوں کو کیا فائدہ ہوگا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ دیکھیں ابھی یہ آٹو پولیسی جو ہے یہ اس کا فرسٹ رافٹ آج پیش کیا گیا ہے اور یہ بہت جلد اس کے اوپر کام ہو رہا اور اگلے چند ہفتوں میں انشاءاللہ اس کو پورا کر کے اور پرائیم صاحب اس کی اپروول دیں گے اور پھر یہ نافذ کر دی جائے گی نئی آٹو پولیسی تین چیزوں کے اوپر فوکس کرے گی ایک یہ ہوگی کہ قیمتیں گاڑیوں کی کام کی جائیں انہیں افورڈیبل بنایا جائے افورڈیبل وہ ہوں گی تو ہی جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں اسپیشلی چھوٹی گاڑیاں جو ہیں جو ایک میڈل کلاس کے لوگ استعمال کرتے ہیں آٹھ سو سی سی گاڑی ہے آٹھ سو پچاس سی سی ہے ان گاڑیوں کو سستہ کیا جائے یا ان سے کم سی سی کی جو گاڑیاں ہیں ان کو سستہ کیا جائے تاکہ عام آدمی کی پہنچ میں ہوں اور پھر ان کے ساتھ ساتھ جو الیکٹرک ویہیکل پالیسی ہے جس سے ایک سسٹینیبل کلین انوائرمنٹ انشور ہوتا ہے ان کو بھی ساتھ اس کے اندر انوائر کر رہے ہیں دوسرا اس کا جو فوکس ہوگا مین وہ یہ ہے کہ لوکلائزیشن ہو مین لوکل منفیکچرنگ ہو یا اسیمبلی جو ہے ان کی وہ لوکل ہو اور تیسرا یہ کہ ہم اس میں ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھا سکیں اپنی جیسے آپ کو شاید پتا ہو کے نہیں کہ انڈیا جو ہے وہ تقریباً ساڑھے تین لاکھ گاڑیاں جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے سال کی تو ہمیں بھی گاڑیاں جو ہے ایکسپورٹ کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں یہ سنت ہے سارے ملکوں میں گاڑیاں بنانے کی سنت نہیں ہے اگر آپ ساؤت ایشیا یا ہمارے سراؤننگ میں دیکھیں تو شریلنکا ہو یا بنگلہ دیش ہو وہاں پر گاڑیاں نہیں بنتی پاکستان میں انڈیا میں ویتنام میں تھائیلینڈ میں ملیجیا میں یہاں پر گاڑیاں بنتی ہیں تو ہمیں ایکسپورٹ کرنی چاہیے دوسرے گاڑیاں بنانے والے کنٹریز وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں سٹینڈرز بھی اوپر کرنے ہیں ہمیں اپنی قیمتیں بھی کمپیٹیٹیو لانی ہیں ہمیں ٹیکس کا سسٹم بھی ٹھیک کرنا ہے اور ساتھ ساتھ جو آپ نے ایک چیز اور دیکھی ہوگی کہ یہاں پر لوگوں سے 50% پیسے لے لیے جاتے ہیں اور پھر چھے چھے مہینے ویٹ کروایا جاتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور ان کو گاڑی نہیں مہیا کی جاتی اس کے اوپر بھی لیجسلیشن یا کچھ کنٹرولز لائیں گے کہ یہ چیزیں ایسے نہ ہوں تاکہ سارف کا تحفظ کیا جا سکے یہ نہ کوئی 50% پیسے دے کے وہ مہینوں بیٹھا رہے تو یہ تمام چیزیں گاڑیوں کا جب پورا ایک سیکٹر جس کو تباہ کیا ہوا ہے اس کو درست کرنے کوشش کر رہے ہیں جیسے پہلے دوسرے سیکٹرز کے اوپر رفتہ رفتہ کام ہوا اب اس سے اوپر یہ پالیسی آئے گی اور اس کو بھی انشاءاللہ بہتر کریں گے شہباز گل صاحب جس طرح سے دیکھا جب گاڑیوں کی قیمتوں کی اگر بات کی جائے تو اس حوالے سے پاکستانی بڑے پریشان ہے تو اس پالیسی میں اس حوالے سے کیا کچھ شامل کیا گیا ہے انشاءاللہ یہ جو نئی پالیسی آئے گی اس میں چھوٹی گاڑیوں کی قیمت تو ضرور کم ہوگی کیونکہ وہ میڈل کلاس کے لیے ان کو ضرور ریلیف دیا جائے گا باقی جہاں پر لوگوں کو بڑی گاڑیوں میں بھی اون کے نام پر یا ان کو بکنگ کروا کر ڈیلے کیا جاتا ہے اور کاؤس پر بڑھا دی جاتی ہے اس پر بھی گوھر کر رہے ہیں کہ اس کو بھی کسی طریقے سے مینج کیا جائے لیکن دیفنیٹلی چھوٹی گاڑیوں کے اوپر ایک بڑا فرق پڑے گا سب ایک کوئی مسئلہ بھی ہے نا کہ پاکستانی اور ہم جپانی گاڑیوں میں دیکھیں تو بہت واضح فرق ہے جس کی وجہ سے گاڑی کی پائیداری بہت متاثر ہوتی ہے اس حوالے سے پالیسی میں کیا شامل کیا جائے گا کہ کوالیٹی کو بھی انشور کیا جائے جی بالکل اس میں سٹینڈرڈائزیشن بھی ہوگی اور ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے گاڑیوں کا میار بھی منفیکشنگ کا یہاں پر بڑھانا ہے اور تاکہ اس کو جب میں نے آپ کو کہا کہ ایکسپورٹ کر رہی ہیں اگر تو وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پر پوری اتریں گی تو ایکسپورٹ ہوں گی اور ہماری کچھ چیزیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں پہلے بھی اور ان کے سٹینڈرڈز ہیں لیکن جہاں جہاں سٹینڈرڈز نہیں ہیں ان کو امپروف کیا جائے گا بلکل شہباز گل سب گاڑیوں کی جس میں سے مقامی انڈرسٹری کی بات کی جائے تو اس کی پروڈکشن بڑھانے کے لیے اس پالیسی میں کون کون سے اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جی اس پر بھی ایک پوری ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے اور اس پر بھی ڈیٹیل کام ہو رہا ہے کہ لوکلائزیشن ہو جیسا میں نے آپ کو کہا کہ یہ پالیسی تین چیزوں پر مینلی فوکس کرتی کیمتیں کم کرنے پہ لوکل منفیکچرنگ پہ اور ایکسپورٹ کرنے پہ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو پالیسیز لے کے آئیں گے ٹیک سسٹمز لے کے آئیں گے یا دوسرے انسینٹیوز لے کے آئیں گے اس میں گاڑیوں کی لوکل منفیکشن ایک اور اہم مسئلہ سیفٹی میئرز کو لے کر بھی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو گاڑیاں اسیمبل ہو رہی ہوتی ہیں ان کے ائر بیگز ہوتے ہی نہیں ہیں اور اگر ائر بیگز ہوتے ہیں تو اکثر شکایات ہی آتی ہیں کہ وہ ائر بیگز اوپن ہی نہیں ہوتے ہیں کوئی اگر ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا فیچرز شامل کیا جا رہے ہیں کہ یہ چیزیں تو لازمی ہوں گی اگر کوئی گاڑی آپ نے بیچنی ہے تمام فیچرز جو ہیں ان کے اوپر بلکل کام ہوگا وہ ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ سے آپ کو پتا ہے جو کوالٹی کنٹرول کرتے ہیں اور سٹینڈرڈز ان سب کی انکورپریشن ہوگی اس پالیسی میں تاکہ یہ تمام سٹینڈرڈز میٹ کیا جا سکیں شہبازگل صاحب یہ بھی بتائیے گا دنیا بھر میں الیکٹرک گاڑیوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے آپ نے پہلے ذکر کیا الیکٹرک گاڑیوں کے حوالے سے ہمیں کتنا ٹائم لگ جائے گا اور وزیراعظم کے اگر گرین پاکستان ویجن کو دیکھیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے نئی آٹو پولیسی میں سستی الیکٹرک گاڑیاں بھی ہونی چاہیے کہ یہاں پر کچھ ٹرنڈ تو آئے تاکہ لوگ اس طرف جا سکیں جی انشاءاللہ ہم الیکٹرک گاڑیوں کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کی جو امپورٹ ہے یا لوکل منفیکچرنگ اس پر خاص مراد دیں تاکہ ان گاڑیوں کی خرید و فروخت بڑے اور پھر ان کے لیے ایک انفرسٹرکچر بچھے پورے ملک میں جہاں چارجنگ کی ان کے جو سٹیشنز ہوں گے جہاں سے وہ چارج ہو سکتی ہیں تاکہ وہ انفرسٹرکچر آئے تو انشاءاللہ پر بھی آپ کو خوشکوری ملے گی ڈوکٹر شفاظگل صاحب بہت شکریہ آپ کا سبح سویر پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے اور اکرا واقعی بہت بڑا یہ مسئلہ ہے کہ کوئی ایسی جو ہے گاڑی مل جائے عام لوگوں کو کچھ میڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جو وہ چلیں خرید تو سکتے ہوں آسانی سے تو پھر بھی نہیں خرید سکیں گے لیکن سوچ تو سکتے ہونا کہ چلو یہ ہماری رینج میں ہے بلکل حمزہ اور دوسرا یہ سیفٹی میئرز والی جو بات ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ خدا نہ خواستہ کبھی کوئی حادثہ پیش آ جاتے تو اس میں سیفٹی میئرز کے حوالے سے سیفٹی بیکس جو ائر بیکس ہیں وہ لازمی ہونے چاہیے اس سے آپ بہت حد تک اس ایکسیڈنٹ سے اسی سے بچ سکتے ہیں اور بلکل ایسا نحنے قوالیٹی بھی ایسی ہونی چاہیے یہ شک سفر کر رہا تھا اور پھر ایسا خوفناک حادثہ جو ہے وہ پیش آ جاتا ہے تو سٹینڈرڈ دیکھنے چاہیے بریکس جو ہیں ان کے سٹینڈرڈز کو دیکھنا پڑے گا یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے جو آٹو پولیسی آئے گی ہم امید کرتے ہیں جس کا پہلا ڈراف جو ہے وہ معاملہ جو کل ہمیں بتا رہے تھے کہ کل اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا ہے اس کو فائنلائز کر لیا گیا